اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم بنانے جارہے ہیں کلفی تو دوستو آج ہم کلفی ویڈاوٹ مولڈ بنائیں گے اور صرف تین انگیجنٹ سے یہ بنا کے تیار کریں گے تو چلیے دوستو بینٹ ٹائم ویسٹ کے ہوئے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے گیس پہ ایک کڑھائی رکھ دیا تھا اس کے اندر ایک لیٹر کے قریب دودھ ایڈ کر دیا ہے دودھ میں نے کچھا لیا ہے آپ جب بھی کلفی بنانے کے لیے دودھ کا استعمال کریں کچھے دودھ کا ہی استعمال کریں اب اسے ہم continue چلاتے ہوئے mix کریں گے تاکہ دودھ کی کناری کناری پہ جو بلائی لگتی ہے اسے ہمیں spoon کی help سے ہٹا کر دودھ میں mix کر دینا ہے یہ process ہمیں اچھے سے کرنا ہے جبکہ دودھ آدھا نہیں ہو جاتا اب اس کے اندر add کر دینا ہے آدھا کپ شکر شکر اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اب اسے اچھے سے mix کریں گے تاکہ شکر اچھے سے کھول جائے ادھر میں نے لیا ہے پانچ پاپے اسے toast بھی بولتے ہیں آپ اسے کیا بولتے ہیں کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اب اسے ہم توڑ لیں گے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اگر آپ کے ہاں یہ نہیں مل پا رہا ہے آپ کے پاس available نہیں ہے تو آپ بریڈ کا استعمال کر سکتی ہیں میں سجسٹ کروں گی آپ جب بھی کلفی بنائیں تو toast کا ہی استعمال کریں کافی flavor اچھا آتا ہے اور سوندھا پن ہوتا ہے بریڈ میں وہ سوندھا پن نہیں ہوتا ہے اس کا flavor جو ہے تھوڑا کچھا آتا ہے اور اس کی خوشبو کافی اچھی ہوتی ہے تو اسے میں نے چھوٹی چھوٹی پیس میں کٹ کر لیا ہے اب اسے grinder چار میں ڈال دیں گے اور اچھے سے grind کر لیں گے اور ایک اچھا سا powder بنا کے تیار کر لیں گے دوستو یہ پاپے میں نے الائچی flavor لیا ہے اگر آپ چاہیں without flavor پاپے کا استعمال کر سکتے ہیں اسے اچھے سے میں نے grind کر لیا ہے تو چلیے گیس کی طرف چلتے ہیں دودھ اچھے سے cook ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم toast کا powder add کر دیں گے اور اچھے سے mix کر دیں گے دوستو نہ ہی اس کے اندر میں نے custard powder کا استعمال کیا ہے نہ ہی condensed milk کا ان سب چیزوں کے بغیر ہم بہت ہی مزیدار کلفی بنا کے تیار کریں گے ٹھیلے والی کلفی ہم کھاتے ہیں اسی کہیں کو نہ بہتر ہم کلفی گھر پہ بنا کے تیار کریں گے اور صرف اور صرف تین ingredient سے جو کہ یہ سبھی چیزیں ہر گھر میں آسانی سے مل جاتی ہیں gas کا flame high کرنا ہے اسے اچھے سے mix کر لینا ہے اس کے پاس gas کا flame medium کرنا ہے 5 سے 7 minute کے لیے cook کر لینا ہے اس کی consistency دیکھ سکتے ہیں gas کا flame off کر دینا ہے ایک سائٹ تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے ادھر میں نے polythene دیا تھا transparent polythene ہے آپ کے پاس جو بھی مل جاتی ہے آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دودھ کی ہو اور شکڑ کی ہو کوئی سی بھی polythene ہو آپ اس کے استعمال سے یہ mold بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو اسے میں نے چوکور پیس میں cut کر لیا تھا کنارے پہ میں نے finger رکھا ہوا ہے اور اسے fold کریں گے تاکہ ایک اچھا سا cone بن کے تیار ہو جائے مہندی کے لیے جیسے cone بناتے ہیں ویسے ہی cone بنا کے تیار کر لینا ہے اب اس کے کنارے کے side پہ ہمیں tape لگا لینا ہے اور اوپر بھی tape لگا لینا ہے تاکہ یہ mold جو ہے کھولے نہیں تو دوستو بغیر پیسے خرچ کی ہوئے ہم گھر پہ آسانی سے کلفی mold بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس بھی mold نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے mold بنائیے اور اچھی سی کلفی بنا کے family friend کے ساتھ enjoy کریے تو میں نے اسے اوپر سے بھی tape لگا دیا ہے تاکہ اوپر سے کھولے نہیں تو یہ کافی اچھا mold ہے اور اس کے اندر جو کلفی بنے گی کافی اچھی بنے گی ٹھیلے والوں کے جیسی ہی کلفی بن کے تیار ہوگی اوپر کا ایک سٹرپارٹ جو ہے ہمیں اسے سیزر کی help سے cut کر لینا ہے اور آپ ایک دفعہ check کر لیجئے گا آپ کے فریجر میں کتنا بڑا mold آتا ہے آپ اسی حساب سے mold بنائیے گا ادھر میں نے لیا ہے ایک نمک کی polythene نمک بھی ہر گھر میں آتا ہے تو اس طریقے کی polythene ہر گھر میں آسانی سے مل جاتی ہے تو آپ اس سے بھی بنا سکتی ہیں اس لئے میں نے ایک اس سے بھی بنا کے دکھا دیا ہے اسے بھی اسی طریقے سے fold کریں گے اور جیسا کی کون بناتے ہیں ویسی بنا لینا ہے کنارے پہ tape لگا لینا ہے اور اوپر کے side پہ tape لگا لینا ہے تو یہ اچھے سے چپک گیا ہے کھولے گا نہیں اب اس کے بھی اوپر والا extra part کو cut کر دینا ہے اب اسے رکھ دینا ہے ایک side پہ تو دوستو بغیر پیسے خرچ کی ہوئے ہم گھر پہ آسانی سے mold بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو باقی کے mold کو میں نے اسی ہی بنا لیا ہے تو چلیے اگلے process کی طرف چلتے ہیں یہ جو میں نے بنا کے رکھا تھا batter کو کافی اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے اسے میں نے grinder jar میں ڈال دیا ہے اب اسے ایک بار grind کر لیں گے تاکہ یہ کافی smooth سا ہو جائے اور کلفی جو ہے ہماری بہت ہی soft اور بہت ہی smooth سی بن کے تیار ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا smooth سا batter بنا ہوا ہے اسے ایک side پہ رکھیں گے اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے grate کیا ہوا ناریل تو دوستو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ designated coconut ہاتا ہے مارکٹ میں ہے اسے لے کر ڈال سکتی ہیں اگر نہیں ڈالنا چاہتی ہیں نہیں پسند ہے تو اس کے بھی کر سکتی ہیں اب اسے ہم mold میں ڈال دیں گے بہت ہی آسانی سے یہ mold میں چلا جاتا ہے میں direct grinder yard سے ڈال لیں ہوں اگر آپ چھاہیں mix spoon وغیرہ کی help لے سکتی ہیں ادھر میں نے ایک cup لیا تھا اس کے اندر چاول ڈال دیا ہے اس کے اوپر میں نے mold کو رکھ دیا ہے تاکہ یہ اچھے سے sit ہو جائے ادھر سے ادھر نہ ہو تو اگر آپ چاہے تو direct cup میں بھی رکھ کے اسے رکھ سکتی ہیں تو اب اس کے اندر میں نے stick لگا دیا ہے تھوڑا سا batter بچ گیا ہے تو اس طریقے کا disposal لیا ہے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اگر آپ mold نہیں بنانا چاہتی ہیں تو اس disposal میں بھی بنا کے تیار کر سکتی ہیں تو کافی آسانی سے اس میں سے بھی نکل جاتی ہے لیکن اگر ویسے بنائیں گے تو جیسے کی ہم ٹھیلے والی کلفی کھاتے ہیں دیکھنے میں بالکل ویسے ہی اور taste تو دونوں کا سین ہی آنے والا ہے آپ چاہے cup میں بنائیں یا mold میں بنائیں تو اسے میں نے overnight کے لیے رکھ دیا تھا اگر آپ چاہیں 8 سے 9 گھنٹے کے لیے freezer میں رکھ سکتی ہیں تو میں نے overnight کے لیے رکھا تھا اب اس سے ہم چھک کر لیتے ہیں یہ کافی اچھے سے set ہو چکا ہے تو چلیے میں آپ کو نکال کر بھی دکھاتی ہوں کافی آسانی سے نکل جاتے ہیں اسے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی help سے ہلکا سا press کریں گے تاکہ ہلکی سی گھرما ہٹ آئے گی اور یہ کلفی جو ہے کافی آسانی سے نکل جائے گی پھیلے والے کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایسے ہی کر کے ہاتھوں کی help سے ہلکا سا گرما ہٹ دیتے ہیں پھر کلفی نکال کر ہم سبھی کو دیتے ہیں تو سیم پروسس سے ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے ہلکے ہاتھوں سے ہمیں اسے گرما ہٹ دینا ہے تاکہ ہلکا گرم ہو اور یہ کلفی جو ہے کافی آسانی سے آپ دیکھ رہے ہیں نکل پاری ہے تو بہت ہی مزے دار آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ٹھیلے والوں کے جیسی ہی کلفی without mold ہم گھر پہ تیار کیے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو پلیز like share subscribe ضرور کر دیجئے اور ہاں اگر چینل پہ نئے ہیں ابھی تک چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو subscribe کر لیجئے میل آئیکن کو پریز کر لیجئے family friend میں زیادہ سے زیادہ share کر دیجئے اور like comment کرنا بلکل بھی نہیں پھولئے گا تو دوستو میں اسے دکھا رہی ہوں کٹ کر کے کافی زیادہ soft موہ میں کھل جانے والی یہ کلفی بن کے تیار ہوئی ہے تو آپ بھی ایسے ہی کلفی بنائیے اور family friend کے ساتھ انجوائے کریے بہت ہی کم انگیری انٹس میں اور بہت ہی اچھی کلفی بن کے تیار ہوتی ہے اب آپ کو tension لینے کی ضرورت نہیں کی آپ کے پاس مولڈ نہیں ہے تو کیسے بنائے تو آپ اس trip کو فالو کریے اور یہ کلفی بنائیے بچوں کو دیجئے خود بھی انجوائے کریے تو آپ دیکھ رہے کتنی ملائی دار یہ کلفی بن کے تیار ہوئی ہے اور کافی زیادہ سوفٹ ہے اس لئے میں نے اسے آئس کیو پہ نہیں رکھا ہے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ملٹ ہوئے بھی دیکھ لیں تو آئی ہو پسند آرہی ہو